اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی اس لڑکی نے چکر چلایا یا علیم صاحب نے اس پر جال پھینکا بہرحال لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک دن وہ دفتر آئے تو ان کے بال کالے بھمرا جیسے ہو گئے تھے سمارٹ آدمی تھے بھمے اور سر کے بال کالے ہوئے تو ان کے حسن میں نکھار آ گیا صحت اچھی تھی خوب تیز تیز چلتے تھے اس عشق نے ان کی چال میں اور تیزی بھر دی وہ چست لباس زیبتن کرنے لگے علیم صاحب بینک میں ایک بڑے افسر تھے وہ سیلف میٹ آدمی تھے کلرکی سے ترقی کر کے عالی افسری تک پہنچے تھے بیوی کلرکی کے زمانے کی چلی آ رہی تھی جو اب انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اگرچہ علیم صاحب کی بیوی ان سے پانچ سال چھوٹی تھی لیکن عورتیں مرب کے مقابلے میں جلد بوڑی ہو جاتی ہیں سو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا بیوی پرانی ہو جائے اور بوڑی نظر آئے تو پھر مرب کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے علیم صاحب ویسے شریف آدمی تھے انہوں نے اپنی زندگی کیریئر بنانے میں گزار دی تھی وہ عورتوں کے چکر میں کبھی نہیں پڑے تھے اگر پڑھتے تو یہاں تک ترقی کبھی نہ کرتے اب جانے کیا ہوا کہ بیٹھے بٹھائے انہیں عشق ہو گیا اور وہ بھی باون سال کی عمر میں اور ایک چوبیس سالہ لڑکی سے وہ چوبیس سالہ لڑکی رافیہ بڑی چنچل تھی اس رافیہ کو بینک جوائن کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی تھی وہ کمپوزر سے افسر گریڈ میں آ گئی تھی رافیہ بہت تیز قسم کی لڑکی تھی اس نے بینک میں یہاں سے وہاں تک ہر طرف جال پھینک رکھے تھے وہ سب سے مسکرا کر ملتی اور اس طرح لک دیتی کہ بندہ سمجھتا بس یہ مجھی پر مرتی ہے بینک کے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا مسکرا کر ملنے ہسی مزاگ کرنے اور بے تکلف گفتگو کے باوجود وہ بندے کو اس کی حد میں رکھتی تھی وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ کس سے کس طرح ملنا ہے کس کو گھر کا پتہ بتانا ہے اور کس کو دفتر کے دروازے پر ہی خداحافظ کہہ دینا ہے رافیہ ایک زمانہ شناس لڑکی تھی خوبصورت تھی لیکن بے وکوف نہ تھی وہ ہر ایک کے دل کی ملکہ بنی ہوئی تھی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر کا تاج کون ہے علیم صاحب کو جانے کیسی یقین ہو گیا تھا کہ رافیہ ان کے دل کی ملکہ ہے ہو سکتا ہے کہ رافیہ نے اس طرح کی کوئی لائن دی ہو انہیں غلط فہمی میں ڈالنے کی صحیح کی ہو اصل معاملہ کیا تھا یہ تو معلوم نہیں لیکن علیم صاحب رافیہ کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کم کرنے کے لیے بال رنگ لئے تھے اب وہ باون سال سے بیالیس کے ہو چکے تھے وہ درمیانے قد اور گتھے ہوئے جسم کے مالک تھے لہٰذا یہ جھوٹ نب گیا تھا اب رافیہ ادھر ادھر یہاں وہاں علیم صاحب کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی علیم صاحب کی خصوصی دلچسپی نے رافیہ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دی تھی انہوں نے کوشش کر کے اس کا گریٹ بڑھوا دیا تھا انہی سے بھاری شاپنگ کروا دی تھی اس کی پسند کے زیورات کا بھی آرڈر دے دیا تھا اور معاملات خطرناک صورت اختیار کرنے جا رہے تھے علیم صاحب رافیہ کے گھر کے کئی چکر لگا چکے تھے ان کا خیال تھا کہ رافیہ کے والدین ان کی آلہ عہدے سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے لیکن انہوں نے اس رشتے کی سختی سے مقالفت کی تھی خیر راضی تو رافیہ بھی نہ تھی پکی لیکن شادی کی بات نہ کریں ایک تو والدین راضی نہ ہوں گے دوسرے وہ پہلے سے شادی شدہ اور کئی جوان بچوں کے باپ تھے جب رافیہ کی والدین نے ٹکا سا جواب دے دیا تو رافیہ نے ان سے شادی کی یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیں علیم صاحب طلاق دینا نہ چاہتے تھے لیکن رافیہ کے لیے اس پر بھی راضی ہو گئے انہوں نے پہلی بیوی کو دودھ میں بال کی طرح نکال پھینکا اور طلاق دے دی آج ان کا رافیہ سے نکاح تھا انہوں نے اس نکاح کے لیے ایک دوست کا گھر حاصل کر لیا تھا اس وقت اس گھر میں علیم صاحب شادی کا سوٹ پہنے بے کراری سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے بنگلے پر ان کے دو دوست موجود تھے نکاح خواہ بھی آ چکے تھے لیکن جس سے نکاح پڑھایا جانا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی رافیہ کیونکہ یہ شادی والدین کی مرضی کے خلاف کر رہی تھی لہٰذا اس نے تنہا ہی گھر سے آنا تھا اور ہمیشہ کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا تھا علیم صاحب کی بے کراری بڑھتی جاتی تھی اور دھلن کا کہیں دور تک پتا نہ تھا تین گھنٹے کے جان لیوہ انتظار کے بعد ایک بند لفافہ آیا یہ لفافہ بنگلے کے گیچ پر کوئی لڑکا دے گیا تھا لفافہ علیم صاحب کے نام تھا انہوں نے بے کراری سے لفافہ چاک کیا لکھا تھا علیم صاحب میں آپ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کر سکتی آپ نے میری خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کل آپ کسی اور کی خاطر مجھے چھوڑ دیں اس خط کے ساتھ ہی میں اپنا استیفہ بھی بیج رہی ہوں براہ کرم اسے منظور فرما کر ممنون کیجئے علیم کبھی اس خط کو دیکھتے کبھی استیفہ کو دیکھتے اور کبھی نکاح خواہ کو ان کی زندگی بھی لگتا تھا ان سے استیفہ ہی مانگ رہی ہوں اور پھر وہ اس جگہ سے غائب ہو گئے سنا ہے کہ انہوں نے اس عمر میں اس بدنامی کا داغ دھونے کے لیے اپنی جنم بھومی سے بھی استیفہ دے دیا ہے یعنی ملک بدر ہو گئے ہیں